اسلام علیکم دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی مجرم جل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یا پھر نیوز پیپر پر ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن دیکھی ہوگی اسی لیے آپ کے ذہن میں کیوں یا کیسے والے سوالات ضرور جنم لیتے ہوگی لیکن آج کی ویڈیو میں آپ اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی انتہائی حیرت انگیز واقعات دکھانے والی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سی ایم ورڈ اوفیچنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ایکسائٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہینڈ کاؤس دوستو ہم سوچتے ہیں کہ صرف وہی لوگ ہتھکڑیوں سے نکلنا جانتے ہیں جو یا تو جادوگر ہوں یا پھر کفیہ ایجنٹ ہوں لیکن ہم یہاں اس امبر گنزالیز نامی خاتون کی بات کر رہے ہیں جس کو ایک ہوتل سے چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اس کو اس کے موبائل اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اپنی زمانت کا بندوبست کر سکے وہ موبائل پر آنے والے میسیجز پڑھنے کی بجائے اپنی ہتھکڑیوں پر زیادہ فوکس کر رہی تھا اور تھوڑی دیر کی کوشش کے باوجود وہ اپنا ہاتھ ہتھکڑیوں سے چڑھانے میں کامیاب ہو گئی اور وہ سین کے راستے باغ نکلی اور ایک گیس ٹیشن پر پہنچ گئی جہاں اس کی ملاقات ایک ٹرک ٹرائیور سے ہوئی اور وہ دونوں دوبارہ اسی ہوتل میں چلے گئے جہاں اسے گرفتار کیا گیا تھا اور فرار ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد پولیس نے اسے دوبارہ وہیں سے گرفتار کر لیا دوستو بعض اوقات سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا ہے اگر ہم اس لمحے کو گوا دیں تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا ہی کچھ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو ایک جیل میں فلم آیا گیا ہے جہاں ایک مائکل مالڈو نارڈو نامی قیدی کو منتقل کرنے کے ارادے سے لایا گیا لیکن وہاں دو پولیس والوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا مالڈو نارڈو صحیح لمحے کا انتظار کر کے کار سے باہر نکلا اور گیراج کے دروازے کے نیچے سے باہر کی طرف باغ نکلا جب تک پولیس والے دروازہ کھولتے اور اس کا پیچھا کرتے اس وقت تک وہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہو چکا تھا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مجرم زیادہ دیر تک اپنی ازادی کا لطف نہیں اٹھا سکتا مسلسل تلاشی کے بعد آہرکار مالڈو نارڈو کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا انٹو دا ونڈو دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑکی سے باغنا بہت آسان ہوگا لیکن اگر کھڑکی صرف تیس بے چھہتر سنٹی میٹر کی ہو تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے تک تک کہ آپ اس میں مہارت نہ رکھتے ہو پولیس پٹرولیوم کے دوران ایک چونتیس سالہ چور کو گرفتار کیا گیا جس کا نام ڈیریک ایسٹل ہے لیکن شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رہے گا اس لیے اس نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جیل سے فرار ہونے کا غیر معمولی منصوبہ بنایا ان میں سے ایک پولیس اہلکار کو تنگ کرنے لگا اور دوسرا فون پر کسی سے بات کرنے کا بہانہ کر رہا تھا تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسٹل نے چند ہی لمحوں میں کرکی سے چھلانگ لگا دی اور ایک کار میں سوار ہو کر غائب ہو گیا یہ سب اتنا تیزی سے ہوا کہ محافظوں کو سنبھلنے تک کم وکانہ ملا ایسٹل اور اس کے ساتھیوں کو فوری طور پر مفرور قرار دے دیا گیا ہے ہیلیکاپٹر اسکیپ دوستو یہ سین کسی مووی سے نہیں لیا گیا بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ کیا مجرم ایسے بھی جیل سے فرار ہو سکتے ہیں کچھ مجرموں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے پولیس ہیلیکاپٹر آئی جیک کر لیا اور پولیس اسٹیشن کے چھت پر پہنچ گئی اور رسی لٹکا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی یہ ڈراما چھے منٹ تک جاری رہا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جیمز بونڈ کی کوئی مووی دیکھ رہے ہوں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت محافظ کیا کر رہے تھے دراصل محافظوں کے پاس ان خطرناک مجرموں کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیار ہی نہیں تھے اسی لیے انہوں نے کسی قسم کا خطرہ مول لینا مناسب ہی نہیں سمجھا آہرکار قیدی باگنے میں کامیاب ہو گئے لیکن کچھ ہی گھنٹو کے بعد پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا یہ سچ میں جیل سے باگنے کا بہت ہی عجیب طریقہ تھا دوستو ایک شخص کو جب گرفتار کر کے تفتیش کے لیے لائے جاتا ہے تو وہ اپنے وکیل وغیرہ کو فون کرنے کی شکایت کرتا ہے یا ایک بڑے گنڈے کی طرح مطمئن نظر آتا ہے لیکن یہ لڑکا بلکل مختلف نظر آ رہا تھا جس کی عمر سترہ سال ہے اور اس کو ایک سکول سے گرفتار کیا گیا پولیس افسر نے پوچھ کس کرنے کے لیے اسے ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر جاتے ہوئے جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا اس لڑکے نے کھڑکی گھولی اور وہاں سے چھلانگ لگا دی کھڑکی کی دوسری طرف چار میٹر گہرائی ہونے کے باوجود اسے کوئی چوٹ محسوس نہ ہوئی اور یہ وہاں سے باگ گیا اور سیکیورٹی کیمروں میں آنے کی باوجود اس پر کسی نے توجہ دینا مراسب ہی نہیں سکتا چودہ منٹ بعد جب تفتیشی افسر کمرے میں واپسی لوٹا تو اس نے دیکھا کہ لڑکا وہاں سے غائب ہے پرار ہونے کے تین گھنٹے بعد اس لڑکے کو اس کے دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا اور اب اس کھڑکی پر سلاکھیں لگا دی گئی بلڈوزر اٹیک انیس سو پچانوے میں بارہ قیدی کوپن ہیگل جیل سے فرار ہو گئے انہیں سرنگ خودنے یا ہیلی کیپٹر چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بلکہ ایک بلڈوزر جس کو طاقتوار تعمیراتی مچین تصور کیا جاتا ہے اس کی مدد سے پورے جیل کھانے کو ہی تباہ کر دیا جس کی وجہ سے بارہ قیدی کو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن ایک سزا یافتہ قیدی کو دروازے پر ہی گرفتار کر لیا گیا آپ کو این قیدیوں کی فرار ہونے کی وجہ پتہ لگنے پر آپ حیران ضرور ہوں گے پولیس کا کہنا تھا کہ قیدی صرف اس لیے فرار ہوئے کیونکہ قریبی سٹیڈیو میں ان کی پسندیدہ ٹیم کا فٹبال میچ چل رہا تھا اور وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کے پرستار ہیں تو آپ کو جیل کی دیواریں بھی نہیں روک سکتی فینٹیسٹک مین دوستو اس ویڈیو میں دوسری بار ہم کسی سپر ہی گرو کا ذکر کر رہی ہیں یہ لڑکا عام انسان ہے جو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اس کا تلق تاغستان سے ہے اور یہ کھانا فراہم کرنے والی کھڑکی سے فرار ہو چکا ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں پہلے ہی عام کھڑکیوں سے لوگوں کو فرار ہوتے دکھا دیا ہے لیکن یہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی عجیب ہے کھانا فراہم کرنے والی کھڑکی انتہائی حد تک چوٹی ہوتی ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے بھی فرار ہوا جا سکتا ہے اگر جیل میں سیکیورٹی کیمرہ نہ ہوتا تو کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ننگا نوجوان تنگ کھڑکی سے خود کو آہستہ آہستہ باہر نکال رہا ہے آہرکار وہ کھڑکی سے باہر نکلا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے باگ گیا